ہیلو ایوری باری باری ویلکم تو مستک ورلڈ 1111 یہ آپ لوگوں کی پکے کارڈ ریڈنگ ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کے پرسن کا نیکسٹ ایکشن کیا ہوگا نیکسٹ وہ کیا کرنے والے ہیں کیا پلان کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ کے اس کنیکشن کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہم آج کی ریڈنگ میں جاننے کی کوشش کریں گے سو اس ریڈنگ کو آپ میل کے لیے دیکھ سکتے ہیں فی میل کے لیے اور بالکل ٹائملس ہے جب بھی آپ کی نظر سے گزرے گی یہ آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا سو شروعات سے پہلے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کارڈز پوسیبیلٹیز بتاتے ہیں آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن صرف ڈیوائن سورس کو پتا ہے صرف ڈیوائن سورس کو پتا ہے کہ فائنلی آپ کی لائف میں کیا ہونا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اپنے دل اور دماغ کو اوپن رکھ کر اس ریڈنگ کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں thank you so much آپ کے پیار اور سپورٹ کے لیے I truly deeply appreciate each one of you and I love you all اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو آپ نے بھی اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا پسند آئے تو like بھی کر دیجئے گا اور share بھی کر دیجئے گا سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس تین options ہیں option number one ہے A to I option number two is J to R and option number three ہے S to Z ان تینوں میں سے جہاں پر آپ کا یا آپ کے پارٹنر کا name initial آتا ہے اسی میں آپ کی ریڈنگ ہے آپ نے بالکل اپنے انٹویشن سے selection کرنی ہے جن لوگوں کو object سے select کرنے کی عادت ہے ان کے لیے تین stones ہیں so option number one ہے یہ orange stone option number two ہے یہ yellow greenish stone and option number three is this blue stone so تینوں میں سے آپ کو جو بھی پسند ہے آپ select کر لیجئے time stamps description میں ہے skip کر کے آپ اپنا answer دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دو دیکھنا چاہتے ہیں یا تینوں دیکھنا چاہتے ہیں کوئی problem نہیں جیسے آپ کی انٹویشن آپ کو guide کرتی ہے ویسے آپ selection کیجئے گا so آج کے تینوں piles میں yes اور no بھی ہوگا letters اور numbers بھی ہوں گے اور آج میں songs بھی add کروں گی so جو بھی آپ piles select کریں گے اسے آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کچھ بھی miss نہ ہو so I hope کیا آپ نے selection کر لی ہوگی میں start کروں گی option number one سے جن لوگوں نے option number one یعنی کہ A to I select کیا orange stone کے ساتھ یہ آپ کی reading ہے اور ہم دیکھیں گے کیا آپ کے person کا next action کیا ہونے والا ہے so آج میں songs بھی add کروں گی yes اور no بھی ہوگا so آپ نے اپنی reading کو پورا دیکھنا ہے so سب سے پہلے ہم ایک mini reading کریں گے ہم دیکھیں گے کیا آپ کے person کی کیا feelings ہیں آپ کے لیے جو بھی additional information ہوگی وہ دیکھیں گے اور پھر ہم oracle سے دیکھیں گے ان کا next action so first of all ہمارے پاس ہے page of wands the hierophant page of pentacles پھر ہے ہمارے پاس death the lovers page of cups five of cups اور پھر ہے nine of swords so this is very interesting یہاں پر پائیسیز گینسی سکورپیو ہے جیمینائی ہے ایریز لیو سیجیٹیریس بھی تاورس ورگو کیپرکورن بھی ساری ہی star signs ویسے تو ہیں یہاں پر so میں ہمیشہ آپ سے ہی کہتی ہوں کہ regardless of star signs اگر energy آپ سے match ہوتی ہے تو بالکل آپ کی reading ہے star signs کو لے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا اور energy پر focus کرنا ہے so currently آپ کے person کیا feel کر رہے ہیں آپ کے لیے i feel overall بڑی ہی positive energy ہے ہمارے پاس تین pages ہیں so i definitely feel کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ کوئی نیا connection ہے کیونکہ pages بہت زیادہ initial ہے بہت زیادہ new ہے اور اگر ایسا نہیں ہے i feel for some of you کہ جیسے آپ لوگوں کی separation چل رہی ہے اور ایک نیا start آپ کے connection میں آنے والا ہے آپ کے person کی خواہش ہے ایک نیا start کی clean paid سے start کرنے کی but زیادہ i really feel کہ یہ کوئی نیا connection ہے جس میں آپ لوگ explore کر رہے ہیں ابھی اس connection کو and i feel کہ چاہے یہ نیا connection بھی ہے i do feel کہ اس میں بہت زیادہ آپ لوگ potential دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ایک next level پر ایک higher level of commitment پر لے کر جانا چاہتے ہیں i do feel کہ آپ کے person آپ سے بہت زیادہ committed ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے connection کی energy نہیں تو پھر آپ کو یار pile select کر لیجیے گا but مجھے group 1 آپ لوگوں کے لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ انسان چاہے ابھی چیزیں بہت زیادہ new ہیں آپ لوگوں کے لیے but i feel کہ یہ انسان آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایک spiritual bond feel کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ایک sense of commitment ہے strong sense of commitment جو وہ love you because we have this lover's card so i really feel کہ اس وقت آپ میں سے کچھ لوگوں کا یہ honeymoon face چل رہا ہے جو بڑا نیا ہے but اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو شاید آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں اور آپ کے person کو بھی because maybe آپ دونوں کو یہ feel ہو رہا ہے کہ ابھی بہت زیادہ effort ہے بہت زیادہ آگے challenges ہو سکتے ہیں کہ جنہیں آپ لوگوں کو face کرنا ہوگا i don't know کہ یہ 5 of cups یہاں پر کیوں ہیں maybe آپ کے person کو تھوڑا سا unworthy feel ہوتا ہے یا کوئی regret نظر آ رہا ہے یہاں پر maybe ان کے past میں بہت سادہ اچھے experiences نہیں تھے اور وہ دوبارہ سے وہ چیزیں experience نہیں کرنا چاہتے but اس کے علاوہ i also feel کہ جیسے انہیں ایک fear ہے جیسے آپ کو کھونے ان کے دل میں ایک ڈر ہے so overall i feel کہ یہ انسان effort کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ انسان بہت زیادہ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں کسی چیز کو لے کر maybe آپ لوگ کے connection کے future کو لے کر یہ انسان بہت زیادہ پریشان ہے because وہ distant future میں دیکھ رہے ہیں i feel چیزیں جیسے میں نے کہا کہ بہت initial ہیں بھٹی انسان بہت زیادہ distant future کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور شاید اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے ایک nervousness ایک anxiousness مجھے نظر آ رہی ہے ان کی energy میں اور یہ anxiousness future کو لے کر ہی مجھے لگ رہی ہے and i feel کہ بہت بہت چیزیں ہیں جو شاید change ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی میں یا ان کی زندگی میں اور وہ change بہت زیادہ major ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سے anxious ہیں maybe آپ جب سے ان کی زندگی میں آئے ہیں بہت زیادہ ان کی زندگی change ہوئی ہے transform ہوئے ہیں وہ یا آپ transform ہوئے ہیں so i really feel یہ بڑا significant connection ہے because we have this death card بہت major transformation ہے اس connection میں opportunity ہے آپ دونوں کے لئے grow کرنے کی کچھ بہت major changes individually اپنی life میں لانے کی so overall i really feel کہ یہ بڑا healthy dynamic ہے اس connection کی اور جو آپ لوگوں کا love ہے وہ بہت زیادہ mutual ہے وہ مجھے one-sided نظر نہیں آ رہا i feel کہ feelings بہت زیادہ mutual ہیں آپ دونوں اس connection کو explore کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں i also feel کہ جیسے آپ لوگ شاہید travel کریں گے ایک ساتھ but let's see کہ آپ کے person can کا action کیا ہوگا we have third chakra number 37 ہے اور یہ solar plexus chakra ہے and then we have second chakra which is number 36 sacral chakra so i feel کہ یہ انسان بہت زیادہ آپ کے ساتھ خوش ہوتے ہیں energetic ہوتے ہیں اور بہت زیادہ passionate ہیں آپ کے لئے i do feel then we have healing family issues so یہ transformation anxiety اور یہ جو پریشانی ہے maybe آپ کے person کی زندگی میں کوئی family issue چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ان کے اندھے confidence ہو اور یہ اس connection کے لئے کچھ کر سکیں یہ انسان بہت sincerely effort کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے with these two cards وہ بہت زیادہ passionate ہے اس connection کو explore کرنے کے لئے اور بہت زیادہ اپنا confidence gather کرنا چاہتے ہیں then we have deception so maybe آپ میں سے کچھ لوگوں کے لئے unconfessed situation ہے maybe یہ انسان آپ کو نہیں ابھی تک انہوں نے بتایا کہ آپ کے لئے کیسا فیل کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی انٹویشن آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹی ہیں ان کی feelings develop رہی ہیں ایسا phase چل رہا ہے آپ لوگوں کے connection پرسند شاید کسی past relationship میں سے نکل رہے تھے جب آپ ان کی زندگی میں آئے ہیں اور وہ heal کر رہے ہیں اور شاید اس وجہ سے بہت جلدی ابھی وہ نہیں اپنے emotions اور اپنی feelings آپ سے شیئر کرے بکیس وہ heal کر رہے ہیں then we have the answers you need are coming so maybe دیں گے ان کا next action یہ ہونے والا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں questions ہیں ان کے بارے میں ان کے جواب دیں گے so ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ pile number one دیکھ ضروری نہیں کہ family issue ہی ہو maybe ان کی work place پر کوئی issue ہو جسے وہ resolve کر رہے ہیں heal کر رہے اور یہ پاسٹ بھی ہو سکتا ہے یہ چیز آپ پتہ ہوگا جیسے وہ heal کر رہے ہیں اس وجہ سے شاید وہ بہت زیادہ تیزی سے آپ کنیکشن آگے نہیں بڑھ رہا بہت زیادہ تیز progress نہیں ہو رہی یا بہت زیادہ communication نہیں ہو رہی but I feel کہ next action یہ ہے کہ وہ کوئی hint دینے والے ہیں کچھ نہ کچھ آپ بتانے والے ہیں اپنی feelings سے related یا life سے related کچھ بہت important جو آپ کے ذہن میں بہت important سوال ہے ان کا جواب وہ آپ کو دیں گے so I feel کہ یہ ان کا next action ہونے والا ہے سو اب ہم آپ کے لئے دو سانگ دیکھ لیتے ہیں سو سانگ میں بہت زیادہ نہیں یوز کری تھی پچھلے کچھ عرصہ میں نہیں یوز کی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بار بار سیم سانگ رہنا دور کیا کی جی very nice song next is اگر تم ساتھ ہو ایک بڑی sad سی feeling ہے ان دونوں سانگ میں سو یہ ہیں آپ کے دو سانگ میں بھی آپ کا یا آپ کے پرسن کا فیوریٹ ٹوئن میں سے کوئی سانگ اب ہم آپ کے yes اور no question پر آجاتے ہیں آپ focus so we have yes yes and no آپ کا answer yes ہے جو بھی آپ نے question کیا تھا your answer is yes اب ہم آپ کے لئے letters اور numbers دیکھیں گے آپ کا name initial آپ کے person کا کسی کا پورا نام بھی آسکتا ہے life path number house number اوکی تو کافی سارے آگئے so we have k zero o بھی کہ سکتے ہیں آپ اس کو 7 e o r y v x e e d d p p 6 so maybe آپ میں سے کسی نے اپنا display picture change کیا ہے یا آپ کے person نے number 62 number کسی کے لئے ہو سکتا ہے significant f s z w 3 3 3 k 1 c x f m b 2 2 a m m a q g t q number 5 p 5 5 5 q j number 8 8 number 2 n j number 9 a 11 11 t then number 5 t o m so یہ آپ لوگوں کی letters اور numbers ہیں دیکھ لیجئے آپ سے کیسے resonate کرتے ہیں اور یہ آپ کی reading تھی کچھ بھی آپ کے لئے helpful رہا پسند آیا مجھے ضرور بتائی گا comment section میں اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like شیئر کیجئے اور subscribe کرنا مت جن لوگوں نے option number 2 یعنی J2R select کیا تھا اس yellow green stone کے ساتھ یہ آپ کی reading ہے اور ہم دیکھیں گے آپ کے next action کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے connection کی energy دیکھیں گے آپ کے person کی feelings دیکھیں اور Oracle سے ہم دیکھیں گے اس کے لابہ جو بھی information ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گی آج ہم songs بھی add کریں گے letters اور numbers بھی ہوں گے yes or no بھی ہوگا so reading کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے so ہمارے پاس king of pentacles king of wands four of swords ten of cups wow so یہ بہت زیادہ positive energy the the hanged man two of pentacles eight of wands and then we have eight sorry nine of wands and eight of cups so یہاں پر سارے ہی star signs ہیں ایریز leo sagittarius piscis cancels scorpio taurus virgo capricorn libra gemini aquarius بھی add کر لیں so میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ regardless of star signs اگر energy آپ سے match ہوتی ہے تو بالکل آپ کی reading ہے so آپ کی reading کی ہے اس شروعات میں ہمارے پاس king of pentacles ہے king of wands ہے so king of pentacles wife husband material card ہے بہت زیادہ stable energy ہے بہت زیادہ serious energy ہے practical energy ہے and at the same time ہمارے پاس king of wands بھی کیونکہ یہاں پر ہے پیشن بھی ہے یہاں پر love بھی ہے i really feel کہ آپ کے person is present time میں is connection کے بارے میں serious ہیں is connection کو commitment ٹک لے کر جانا چاہتے ہیں with the ten of cups but بہت زیادہ سوچتے ہیں plan کرتے ہیں i don't feel کہ آپ کے person کوئی ایسے انسان ہیں جو جلد باز ہوں جلدی میں ڈیسیزن لیتے ہوں i really feel کہ انسان traditions اور rules کے مطابق یعنی by the book چلنے والے انسان ہیں اور کوئی impulsive نہیں ہے ان کی personality یہ چیزوں کو بہت زیادہ سوچ کر even کہ sometimes calculate کر کے plan کر کر ہیں so i really feel کہ میں یہ انسان بہت زیادہ balance لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں because i do feel کہ پچھلے کچھ عرصے میں شاید یہ انسان بہت زیادہ آپ کو priority نہیں دے رہے تھے یا بہت زیادہ آپ سے communicate نہیں کر رہے تھے بہت زیادہ distance رہا ہے کچھ لوگ کے درمیان بجا ہو سکتی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے بہت زیادہ آپ کے ساتھ انہوں نے connect نہیں کیا ہے emotionally آپ کو لگا کہ بہت زیادہ آپ سے distance پر ہیں یا distance شاید maintain کر رہے ہیں but ایسا کچھ نہیں ہے ایلی فیل کہ یہ انسان کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں بیلنس لے کر رہے ہیں اپنی love life اور work اور family اور چیزوں میں بیلنس کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں اور ایلی فیل کہ یہ انسان ایک فائٹر ہیں یہ انسان ایک واریر ہیں بکیز یہ nine of wands is a warrior vibe ہو سکتا ہے آپ بھی آپ نے زندگی میں بہت زیادہ struggle کی ہے آپ نے fight کیا ہے اور آپ فائٹر ہیں اور آپ کے پرسن بھی ایک ایسی انسان ہے اگر لوگ اس کنیکشن میں آئے گا یا اگر ابھی کوئی بھی چیلنج ہے اسے فیس کرنا چاہتے اسے walk away نہیں کرنا چاہتے یہ انسان آپ کا ساتھ دینا چاہتے آپ کو secure feel کروانا چاہتے ہیں آپ پیمپر بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے fight کرنا چاہتے ہیں اس connection کے لئے فائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ feel بہت ایک sense of peace مجھے آپ کے اندر نظر آ رہا ہے جیسے آپ کو trust بہت زیادہ build ہو گیا ہے اپنے person کو لے کر so اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے connection کی energy نہیں ہے تو پھر آپ کو اور پائل select کر لیجیے گا but group 2 آپ لوگ کے لئے مجھے نظر آ رہے کہ یہ انسان بہت زیادہ serious ہے اس connection کو لے کر اور ان کے دل میں آپ کے لئے بہت زیادہ پیار ہے I do feel بھی کرتے ہیں زندگی میں خوش بھی ہوتے ہیں enjoy بھی کرتے ہیں اور passionate بھی ہیں زندگی کی اور چیزوں کے بارے میں so I feel کہ یہ انسان جو mainly یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے ان کی energy میں یہ ہے کہ یہ انسان کوئی بھی obstacle کوئی بھی challenge آئے گا آپ لوگ کے connection یہ انسان بہت deep thinker ہیں اور ہر چیز کے بارے میں اور especially آپ کے connection کے بارے میں سو let's see کہ ان کا next action کیا ہوگا we have angel of strength number 50 ہے so I do feel کہ آپ کے person کی جو personality ہے وہ بہت زیادہ strong ہے بہت strength ہے ان کے اندر اور اسی لئے یہ warrior vibes آ رہی تھی پہلے so یہ انسان give up کرنے والوں میں سے نہیں ہے بہت strong ہے یہ بہت confident انسان ہے I do feel کہ charming بھی ہے اور charismatic ہے اور creative بھی لگ رہے ہیں تو میبھی یہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں کہ جو communication سے related ہے ان کے communication skills اچھے ہوں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو ہاتھ سے ہوتا ہو اپنا business ہے ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے so اگر وہ female ہے تو بھی I feel کہ working lady ہیں جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں number 47 the thinking woman so woman کا لفظ اٹھا دی جی gender specific نہیں ہوتی ہیں so سوچتے ہیں اس connection کے بارے جی میں پہلے آپ کو کہا with the four of swords so we have romantic feelings your feelings are real and worth exploring so I feel with this card کہ آپ کے person یہ feel کرتے ہیں آپ کے لئے کہ جو love ہے آپ کے لئے وہ بہت زیادہ real ہے and maybe انہوں نے ایک لمبے سمے کے بعد اتنا real اور strongly کسی کے لئے feel کیا ہے اور یہ soul mate connection ہے اس لئے yes this is your soul mate so یہ انسان آپ کے ساتھ ایک بڑی chemistry deep bond feel کرتے ہیں ایک بڑا strong connection آپ کے ساتھ feel کرتے ہیں then we have a new romantic cycle begins new moon in libra so maybe آپ کسی libra سے deal کر رہے ہیں your commitment is being tested so آپ کے person یہ test کا word یہاں پر آیا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک struggle کا card آیا i feel کہ جیسے پھر وہی بات ہے کہ انسان fight کرنے کے لئے ریڈی ہیں so ان کا next action تو مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا بات مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان جو بھی future میں obstacles جو بھی challenges ہوں انہیں face کرنا چاہیں جس بھی قسم کے test میں آپ انہیں آزمائش میں ڈالیں گے وہ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو جیتنے کی کوشش کریں گے وہ پوری effort کریں گے اس connection کے لئے یہ وہ سوچتے ہیں future کے بارے میں and then we have ask for help from others so یہ بڑا specific message آیا ہے maybe آپ کو تھوڑی guidance کی ضرورت ہے اس connection کو لے کر maybe تھوڑا مشورے کی ضرورت ہے بہت specific ہے message آپ دیکھ لیجی آپ کی situation سے ریزنیٹ ہو رہا ہے ask for help from others but ایک بڑا interesting اور message آرہا ہے وہ یہ کہ شاید آپ کے person کو اور لوگوں سے help مانگنا اچھا نہیں لگتا ہے so they really feel کہ جو ان کی struggle ہے وہ ان کی struggle ہے اور وہ خود کریں گے جو بھی کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے یہاں پر کوئی بھی distance ہے emotional distance long distance اسے کم کرنا چاہتے ہیں آپ کے person اور ایک نئی شروعات چاہتے ہیں آپ کے ساتھ so ان کا next action کچھ بہت زیادہ یہاں پر clear نہیں ہے ان لوگوں کے لئے مجھے definitely نظر آ رہے کہ ایک نئی شروعات ہو گی باقی لئے آپ کے جو ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ آپ connect نہیں کر رہے ہیں communicate نہیں کر رہے ہیں وہ چیزیں بہت زیادہ balance ہو جائیں گے آنے والے وقت میں آپ زیادہ connect کریں گے زیادہ communicate کریں گے زیادہ ملیں گے اور آپ کے person کی جو intentions ہیں future کے لئے وہ لئے کوئی extra message ہو سکتا ہے so let's see ہمارے پاس ہے ہم تو دل سے ہارے next is ما ہی وے محبتہ سچیاں نے یہ ملائی کا روڑا کو سونگ تھا یہ وہ سونگ ہے so یہ دو سونگ ہیں آپ کے ہو سکتا ان میں آپ کے لئے کوئی extra message ہو یا آپ سے کسی کا favorite song ہو آپ کے person کا یا آپ کا اب ہم آپ کے yes اور no question پر آجاتے ہیں آپ focus کیجئے گا اپنے question پر اور ہم دیکھیں گے آپ کا answer کیا ہے yes or no question so ہمارے پاس ہے no 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 آپ answer no ہے جو بھی آپ نے question کیا تھا your answer is no but no دیکھ کر اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ sometimes اس کا مطلب ہوتا ہے کہ now is not the right time جب میں کہ 11 11 ہو رہے تھے ویڈیو میں 11 11 آپ کے لئے sign ہو سکتا ہے اس connection میں so اب ہم آپ کے لئے letters اور numbers دیکھیں 4 4 J E G 4 4 4 so 4 significant ہو سکتے آپ دیکھیں 4 of sorts بھی آیا ہمار پاس Q then ہمار پاس ہے E C V V V G T No. 6 T G X Z P O Q A No. 9 No. 7 B X K L Y No. 3 U W N Q M M Y F 10 F W V Next is B U 9 9 9 F X S H H B S and G So یہ آپ کے letters اور numbers ہیں دیکھ لیجیے آپ سے کیسے resonate کرتے ہیں اور یہ آپ کی reading تھی کچھ بھی آپ کے لئے helpful رہا پسند آیا مجھے ضرور بتائیے گا comment section میں اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like share کیجئے اور subscribe کرنا مد بھولیے گا جن لوگوں نے option number 3 یعنی S to Z select کیا تھا blue stone کے ساتھ یہ آپ کی reading ہے اور ہم دیکھیں گے آپ کے person کا next action کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے ہم ان کی current بھی سو آپ نے reading کو آخر تک دیکھ نا ہے تاکہ کچھ بھی miss نہ ہو سو سب سے پہلے ہمارے پاس queen of cups nine of cups three of pentacles page of swords six of swords knight of wands nine of pentacles and the fool سو یہاں پر سارے ہی star signs ہیں Pisces Cancer Scorpio Aries Leo Sagittarius Libra Gemini Aquarius سارے ہی star signs ہیں سو میں ہمیشہ آپ سے ہی کہتی ہوں کہ regardless of star signs اگر energy آپ سے match ہوتی ہے تو آپ کی reading ہے آج کی تینوں readings کافی زیادہ مجھے similar لگ رہی ہیں اور کافی positive ہیں آپ کے person currently کیسا feel کر رہے ہیں I do feel کہ ہیں آپ ان کے لئے dream come true ہیں wish fulfillment ہیں but ایک چیز جو مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے جو شاید نہیں بلکہ آپ کا concern ہے وہ یہ کہ شاید تھوڑا سا in and out ہے یہ connection and I also feel کہ آپ کے person ایک بہت زیادہ independent انسان ہے I don't feel کہ یہاں پر کوئی negative energy ہے but I do feel کہ انسان ان کو freedom چاہیے ہوتی ہے so I feel کہ انہیں restrictions پسند نہیں ہے انہیں کسی جواب دینا پسند نہیں ہے کہ کوئی انہیں question کرے so یہ انسان ان کو اپنی زندگی میں independence چاہیے so maybe یہ ایک reason ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے درمیان conflict کا reason ہو سکتا ہے یا کوئی problem اس کی وجہ سے شاید آپ کے connection میں create ہوتی ہو maybe آپ کو doubt ہوتا ہو کہ انہیں آپ سے پیار ہے بھی یا نہیں یہ انسان بہت آپ کے not چاہیے ہوتی ہے so I really feel کہ آپ کو بہت زیادہ patient رہنا پڑے گا ان کے ساتھ بہت زیادہ light hearted رہنا پڑے گا بہت انسان چیزوں کو light hearted رکھ رکھ نا چاہتے ہیں بہت زیادہ serious نہیں ہونا چاہتے بہت زیادہ complicate نہیں کرنا چاہتے ہیں چیزوں بھی ہو جاتے ہیں بہت انٹرسٹنگ سی ایک energy ہے I don't know یہ آپ سے ریزنیٹ کر رہا ہے بہت یہ چیزیں مجھے فیل ہو رہی ہیں آپ لوگ کی workplace سیم ہو سکتی ہے میبھی آپ لوگ neighbors ہیں یہ بہت ہو سکتا ہے کہ فرنڈ ہیں ابھی صرف بہت بہت کم لوگوں کے لئے message ہے I do feel کہ connection build ہو چکا ہے اور آپ کے person explore کرنا چاہتے ہیں اس connection کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں curious رہتے ہیں آپ کے لئے اور آپ کے بارے میں ہر چیز جان چاہتے ہیں I also feel کہ یہ آپ کا social میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور یہ ویسے ہی بہت زیادہ curious انسان ہے مجھے یہ تو نظر نہیں آرہ کہ یہ انسان کوئی long term کے بارے میں سوچ رہے ہیں but I do feel کہ ان کے دل میں آپ کے لئے بہت بہت زیادہ مزاق کرتے ہوں اور sometimes maybe آپ کو یہ چیز irritate بھی کرتی ہوگی اور آپ sad بھی ہوتے ہوں اس کی وجہ سے because I feel کہ آپ بہت زیادہ sensitive ہیں اور sometimes maybe آپ emotional ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جو کہ آپ پرسن کو جس سے بہت deal نہیں کرنا آتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے handle کریں وہ چیزوں کو اس لئے بھی light رکھتے ہیں یہ ان کی maybe nature ہے کہ وہ بہت زیادہ serious نہیں ہوتے زیادہ surface پر ہی رہتے ہیں but it doesn't mean کہ وہ seriously کچھ feel نہیں کرتے maybe ایسے لوگ بہت زیادہ اپنے emotions کو hide کرتے ہیں تھوڑے secretive ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں so ہم دیکھتے ہیں کہ next action کیا ہونے والا ہے we have number 46 the thinking man so man کا love zhat آدھی جی چاہے male ہو یا female پھر ہمارے پاس number two journey so I feel کہ again وہ بات ہے کہ یہ انسان explore یہ انسان بہت زیادہ share نہیں کرتے ہیں this is the problem کہ بہت زیادہ شاید expressive نہیں ہیں but I do feel کہ یہ flirt کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ passionately connect کرتے ہوں گے communicate کرتے ہوں گے جب بہت deep ان کے emotions ہیں اور جو feelings ہیں وہ شیئر نہیں کرتے وہ بہت زیادہ so بہت literal message ہے maybe اور specific بھی ہے کچھ لوگوں کے لئے کہ شاید آپ کی x ہو سکتے ہیں اور شاید آپ انہیں بھلا نہیں پا رہے ہیں بہت specific message ہے یہ پھر ہے ہمارے پاس be bold and make the first move so اگر یہ آپ x ہے ان سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے ریلی فیل کہ یہ انسان آپ کو approach کریں گے the end of a tough cycle approach is not the right time so maybe آپ کے person آپ کو بتائیں گے کہ وہ right time نہیں تھا اب وہ آپ سے بات کرنے کے لئے connect کرنے ready ہے بڑا ہی clear یہ message آرہ ہے so اگر یہ آپ کے person ہے جن کا ان کے ساتھ in and out تھا یا separation کا ختم ہونے والا ہے اور یہ انسان آپ کو explanation دینے والے ہیں یہ انسان آپ کو clarity دینے والے ہیں ایک نیا start نظر آرہ ہے آپ کا ان کے ساتھ سپیسیفیکلی مجھے یہ ہی نظر آرہ ہے ان کا next action یہ ہونے والا ہے اگر آپ لوگ کی بات نہیں چل رہی ہے separation چل رہی ہے بہت عرصے سے i feel کہ separation ختم ہونے والی ہے آپ manifest کرنے والے اپنے x کو ضروری نہیں ہے کہ سب کے x ہوں جن کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ reading so person to person ہر انسان کی ایک unique situation ہے اور اس پر apply differently ہوں گے یہ messages so maybe ان کی زندگی میں کوئی x کوئی ان کا ہو جسے وہ release کر رہے ہو اور اس وجہ سے تھوڑا سا time لگ رہا ہو چیزوں کو progress کرنے میں اور اگر آپ لوگ کے درمیان کوئی fight ہوئی آپ person peace بنانا چاہتے ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ release کرنا چاہتے ہیں past energy کو pain کو baggage کو اور آپ کے ساتھ ایک نیا cycle شروع کرنا چاہتے ہیں so maybe it's a lot مطلب ان کی طرف سے کوئی move کرنا communicate کرنا text message یا call کرنا یہ آپ کے لئے بہت huge ہوگا بہت بڑی بات ہوگی and I feel کہ یہ چیز ہوگی because ہمارے پاس page of sorts بھی ہے so ایک short text message آپ کو آسکتا ہے call بھی آسکتی ہے so yes I feel کہ ان کا next action یہ ہونے والا کہ یہ انسان آپ سے communicate کریں گے because I feel کہ کچھ لوگوں کے لئے شاید یہ ہے اس وقت سب سے زیادہ important ہے کیونکہ communication نہیں ہو رہی ہے so communicate وہ آپ سے کریں گے so اب ہم آپ کے لئے songs دیکھ لیتے ہیں دو songs ان میں آپ کے لئے کوئی extra message ہو سکتا ہے so پہلا song ہمارے پاس ہم کو دیوانہ کر گئے next is ماسوم چہرہ یہ کارینہ کپور کا song تھا so یہ ہیں دو songs آپ کے اب ہم آپ کے yes اور no question پر آ جاتے ہیں آپ فوکس کیجئے گا اپنے question پر اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کا answer کیا ہے so we have no yes and no so آپ کا answer no ہے جو بھی آپ نے question کیا تھا your answer is no so no دیکھ کر اگر آپ پریشان ہوئے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے now is not the right time اور آپ دیکھیں کہ ہمار پاس ہی card بھی آیا ہے not the right time so maybe آپ کے person کو commitment کو لے کر یہ لگتا ہے کہ now is not the a j c 7 7 7 i f 4 number 6 g e a w 1 1 1 l u w z 2 2 2 k p a s v t q a a 5 5 5 5 5 5 m y l v j 2 2 e z v 1 c 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 کچھ بھی آپ کے لئے ہلپ فل رہا پسند آیا مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو جاتے جاتے میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے دعا ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی منیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں نیو لف، ٹرو لف آپ کی زندگی میں ضرور منیفیسٹ ہو اور ضرور ہوگا کیونکہ you are worthy of love and you are lovable اپنے آپ کو یہ ضرور بتایا کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا i'll see you in my next video till then love you lots bye bye